منور زریف کی ہیروین ممتاز بیگم لولی وڈ کی گلیمر گرل کے نام سے مشہور تھی انہوں نے ستر اور اسی کی دہائی میں فلم دنیا پر راج کیا ممتاز بیگم نے اپنے دور کے تمام بڑے ہیروز کے ساتھ کام کیا لیکن ستر کی دہائی کے عوائل میں جب منور زریف فلم پردہ پر مکمل طور پر چھائے ہوئے تھے فلموں میں ان کی محبوبہ ممتاز بیگم ہی ہوا کرتی تھی اور اس طور میں منور زریف کے کریر کے بہترین فلموں میں ممتاز بیگم کا مرکزی کردار دیکھا جا سکتا ہے ممتاز بیگم نے مثالی کامیابی حاصل کی ایک وقت تھا کہ وہ کراچی کے پرائیوٹ فنکشنز میں رکس کیا کرتی تھی لیکن فلم ساز علیاس راشتی نے انہیں ڈون نکالا اور فلم پردہ کی زینت بنا دیا اور ممتاز بیگم نے اپنے رکس اور ادھکاری کا جادو چلا کر خود کو صفح اول کی ادھکارہ بنا دیا ممتاز بیگم 19 جولائے 1947 کو ممبئی انڈیا میں پیدا ہوئی ان کے والدین کا تعلق ایران سے تھا جو ہجرت کر کے ممبئی میں آباد ہو گئے تھے قیام پاکستان کے بعد ممتاز بیگم کے والدین نے بھارت سے پاکستان ہجرت کی اور کراچی میں مقیم ہو گئے ممتاز بیگم کا اصل نام رفت آگا خان تھا وہ پدائشی فنکارہ تھی انہوں نے بچپن ہی سے فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا ممتاز بیگم نے بطور چائلڈ سٹار چند فلموں میں کام کیا تھا لیکن زوانی تک آتے ہوئے وہ ایک رکاسہ بن چکی تھی ممتاز بیگم بھلا کی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھی رکاسہ بھی تھی وہ کراچی میں بڑے بڑے رئیسوں کے فنکشنز میں اپنے رکھ سے چار چاند لگا دیتی تھی حالکہ ممتاز بیگم کی وہ منزل نہیں تھی لیکن نہ جانے وہ اس راستے پر کیوں کر چل پڑی تھی خیر ممتاز بیگم کی شہرت معروف فلمساز علیاس راشتی تک بھی جا پہنچی جنہوں نے پہلی نظر میں ہی ممتاز بیگم کو اپنی فلم میں کاسٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ پوری لولی وڈ انڈسٹری کے لیے سود من ثابت ہوا کیونکہ ممتاز بیگم نے کئی ایک گولڈن اور ڈائمنڈ جبلی فلمیں دی جس نے فلمسازوں کو کرونوں کا منافع بخشا علیاس راشتی نے ممتاز بیگم کو اپنی فلم احساس میں کاسٹ کیا فلم کی شوٹنگ ایور نیو سٹوڈیو لہور میں جاری تھی وہیں پر معروف کمیڈین رنگیلا کی نظر اس انمول ہیرے پر پڑی اور رنگیلا نے پہلی نظر میں ہی ممتاز بیگم کو اپنی فلم دل اور دنیا میں کاسٹ کرنے کا فیصلہ کیا دل اور دنیا تاریخ میں یادگار فلم سمجھی جاتی ہے رنگیلا اپنی آپ کو کمیڈین کے علاوہ فلم ساز اور گلوکار بھی منوا چکے تھے اور اسی تسلسل میں رنگیلا نے فلم دل اور دنیا بنائی تھی اور ایک دفعہ پھر بے حد کامیاب رہے تھے اس فلم کی مرکزی ہیروین آسیا بیگم تھی جبکہ ادھکار حبیب کو مرکزی ہیرو کا کردار دیا گیا تھا دوسری جانب کامیڈی کے رنگ دکھرنے کے لیے فلم میں رنگیلا کے ساتھ منور ذریف اور ننہ بھی شامل تھے اس فلم میں سلطان راہی بھی شامل تھے جو کہ منفی کردار میں نظر آئے تھے فلم میں ممتاز بیگم نے معمولی کردار نبھایا تھا البتہ ان پر بطور رکاسہ ایک گیت بھی اکس بند کیا گیا تھا فلم دل اور دنیا باکس آفیس پر بے حد کامیاب رہی تھی اور اس فلم نے پلائٹینم جبلے منائی تھی ممتاز بیگم نے اپنی کریئر کی ابتدائی چند فلموں میں معمولی کردار نبھایا تھے لیکن وہ ابتدائی سے فلم سازوں کی نظروں میں آ چکی تھی اس لیے انہیں اچھے کردار تک پہنچنے اور شہرت حاصل کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی انیسو بہتر کا سال بھی ممتاز بیگم کے لیے معمولی کرداروں کا سال ثابت ہوا اس سال ان کی دو فلمیں احساس اور عمراء جاندہ ریلیز ہوئی تھی دونوں فلموں میں انہوں نے بڑے بڑے فنکاروں کے ساتھ کام کیا تھا جبکہ فلم عمراء جاندہ میں ان پر گیت بھی اکس بند ہوا تھا فلم احساس ایک سلور جبلی فلم تھی جس کی کاسٹ میں ندیم، شبنم، رنگیلا اور قوی خان شامل تھے جبکہ دوسری فلم عمراء جاندہ میں ممتاز کو رانی بیگم، شاہد امید، علاؤ دین اور تالش کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تھا جبکہ اس فلم میں بھی رنگیلا شامل تھے ممتاز بیگم کی خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ بہت ساری کامیڈی فلموں کی ہیرون تھی اور یہی فن انہیں باقی ادکاروں سے ممتاز بناتا ہے کیونکہ خاتون کے لیے کامیڈی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے مگر یہ فن ممتاز بیگم کو خوب آتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ منور ذریف کی وفات کے بعد بھی وہ رنگیلا، ننہ اور علی جاز کی فلموں میں بطور ہیرون کام کرتی رہی انیس سو تہتر کا سال ممتاز بیگم کی کریئر کا بہترین سال تھا اس سال ان کے عروض کا آغاز ہوتا ہے کیونکہ انیس سو تہتر کے سال وہ دو بلوک بسٹر فلموں کی ہیرون بنی انیس سو تہتر کے سال ممتاز بیگم کی دو فلمیں زدی اور بنارسی تھگ بلوک بسٹر رہیں دونوں فلمیں مختلف حوالوں سے یاد کی جاتی ہیں فلم زدی ایک پنجابی فلم تھی اس فلم سے معروف ادھکار یوسف خان کو بریک تھرہ ملا تھا یہ ایک گولڈن جبلی فلم تھی اس فلم میں ممتاز بیگم پر نور جہان کا ایک انتہائی یادگار گیت چھڑ میری وینی نامرور فلم آیا گیا تھا دوسری جانے فلم بنارسی تھگ منور زریف کے کریئر کی بہترین فلموں میں شمار کی جاتی ہے اس فلم میں منور زریف کی ادھکاری انہیں کسی اور ہی مقام پر لے گئی تھی بنارسی تھگ 28 اکتوبر انیس سو تہتر کو بروز ایدول فطر ریلیس ہوئی تھی یہ فلم کامیڈی کا ایک ماسٹر پیس تھا فلم کی کاسٹ میں منور زریف، الیاز کشمیری، سلطان راہی، اجازدرانی، فردوس بیگم اور ممتاز بیگم شامل تھی ممتاز بیگم پر ان کے کریئر کا بہترین گیت اکھ لڑی بدو بدی فلم آیا گیا تھا یہی گیت ممتاز بیگم کے لیے وجہ شورت منع جس کے بعد ممتاز بیگم کے لیے فلمی دنیا کے دروازے اس شدت سے کھلے کہ وہ لولی وڈ کی صفحے اول کے ادھکارہ بن کر سامنے آئی ممتاز بیگم ایک بہت ہی دل کا شدہکارہ تھی وہ فلم انڈسٹری کی گلیمر گرل کے نام سے مشہور تھی جو ہر طرح کی فلموں کے لیے موضوع سمجھی جاتی تھی جن میں ایکشن، کامیڈی، رومانٹک اور سوشل فلمیں بھی شامل تھی اس بات کا اندازہ انیس سو چھوہتر کے سال سے لگایا جا سکتا ہے جب ایک طرف ان کے کریئر کی بہت بڑی کامیڈی، رومانٹک اور نغماتی فلم نوکر ووٹیدہ ریلیز ہوئی تھی اور دوسری طرف بے مسل سوشل فلم سیدھا راستہ فلم نوکر ووٹیدہ ایک دفعہ پھر منور زریف کا شاہکار تھا اس شاہکار نے بھارتیوں کی بھی نیندیں حرام کر دی تھی اس فلم میں منور زریف کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے اسی کہانی پر بولی وڈ میں بھی فلم بنائی گئی جس میں درمندر کو کاسٹ کیا گیا لیکن درمندر بری طرح ناکام رہے فلم نوکر ووٹیدہ میں ممتاز بیگم اور منور زریف کے علاوہ ادھکار شاہد امید، افزال احمد، تالش اور آسیہ بیگم شامل تھے فلم نوکر ووٹیدہ کے تمام گیت مقبول ہوئے تھے لیکن گلوکارا افشان کے گیت زندگی تماشا بنی کو غیر معمولی شہرت ملی تھی دوسری جانب فلم سیتہ راستہ ایک سوشل فلم تھی جس میں یوسف خان اور سلطان راہی مرکزی کرداروں میں نظر آئے تھے سال انیس سو چوہتر کے اختتام پر ممتاز بیگم کی فلم شیخہ ریلیز ہوئی تھی جس میں انہوں نے ایک گنگی لڑکی کا کردار نپایا تھا یہ فلم ممتاز بیگم کی ورسٹائل ادھکاری کے حوالے سے بہت اہم سمجھی جاتی ہے ممتاز بیگم آبالالولی وڈ کی صفحہ اول کے ادھکارہ بن چکی تھی وہ بے ایک وقت اردو اور پنجابی فلموں میں کامیابی حاصل کر رہی تھی ایک طرف وہ منور ذریف کے ساتھ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہی تھی جبکہ دوسری طرف سلطان راہی اور یوسف خان جیسے ادھکاروں کے ساتھ لیڈ رول میں نظر آتی تھی جبکہ وہ محمد علی اور ندیم بیگ کے ساتھ اردو فلموں میں بھی کسی طور کم نہیں تھی 1975 کے سال ممتاز بیگم شریف بدماش اور جب جب پھول کھلے جیسے فلموں میں نظر آئیں فلم شریف بدماش ایکشن سے بھرپور پنجابی فلم تھی جس میں یوسف خان اور سلطان راہی مرکزی کرداروں میں نظر آئے تھے جبکہ فلم میں ممتاز بیگم کے ساتھ آسیہ بیگم بھی فلم کی ہیرون تھی منفی کرداروں کے لیے مصطفیٰ قریشی اور افضال احمد کی خدمات لے گئی تھی اور کامیڈی کا محاذ منور ذریف کو سانپا گیا تھا خمد علی، وحید مراد اور ندیم بیگ ایک ساتھ فلم میں جلوہ گر ہوئے تھے جبکہ ممتاز بیگم کے علاوہ زیبہ بیگم فلم کی ہیرون تھی فلم جب جب پھول کھلے ایک گولڈن جبلی فلم تھی 1976 کا سال ممتاز بیگم کے لیے اردو فلم انڈسٹری کے نام رہا اس سال ممتاز بیگم کے کریئر کی پہلی ڈائیمنڈ جبلی فلم تلاش ریلیز ہوئی تھی فلم تلاش میں ندیم بیگ مرکزی کردار میں نظرائے تھے جبکہ ممتاز بیگم کے علاوہ بابرہ شریف اور شبلم بھی کاسٹ کیسا تھی اس فلم نے کراچی سرکٹ میں ڈائیمنڈ جبلی منائی تھی اور 116 ہفتوں تک کے لیے سینما گروں کی زینت بنی رہی اسی سال ریلیز ہونے والی ممتاز بیگم کی فلم انڈاتا ان کے کریئر کی بہترین فلموں میں شمار کی جاتی ہے ممتاز بیگم اس فلم میں لیڈ رول میں نظرائی تھی جبکہ فلم میں محمد علی سلطان راہی اور لالا صدیر جیسے دکار پر شامل تھے ممتاز بیگم کی اس فلم نے گولڈن جبلی منائی تھی 1976 کے سال منور زریف تو دنیا فانی سے کوچھ کر گئے اور ان کے بعد ننہ اور علی جاز نے کامیڈی کا محا سنبھالا ممتاز بیگم نے ان دونوں دکاراؤں کے ساتھ کریر کی بہترین فلموں میں کام کیا جن میں سالہ صاحب اور سہرہ تجوائی شامل ہیں جو کہ اسی کی دہائی میں ریلیز ہوئی تھی اسی کی دہائی میں ممتاز بیگم کا اروج اسی طرح قائم رہا وہ ایک طرف کامیڈی تو دوسری طرف سلطان راہی کی ایکشن فلموں میں نظر آئیں اس دہائی کا آغاز ممتاز بیگم کی بلوک بسٹر فلم سہرہ تجوائی سے ہوا جو ننہ اور علی جاز کی جوڑی سے یاد کی جاتی ہے اس فلم کی مرکزی ہیرون ممتاز بیگم تھی جبکہ ننہ نے لیڈ رول کیا تھا انیس سو اکیاسی کے سال ممتاز بیگم کے کریئر کی بہترین فلم سالہ صاحب سے یاد کی جاتی ہے جو ان کے کریئر کی دوسری ڈائیمر جبلی فلم تھی فلم سالہ صاحب نے لاہور کے سنما میں تین سو ہفتے چل کر منفرد ریکارڈ اپنے نام کیا تھا یہ فلم بھی ننہ اور علی جاز کی جوڑی سے مربوط کی جاتی ہے اس فلم میں ممتاز بیگم پر نور جہان کا لازوال گیت میں تے میرا دل پر جاننی فلم آیا گیا تھا اسے سال ممتاز بیگم سلطان راہی کی ایکشن پلاتینم جبلی فلم وریام میں بھی نظر آئی تھی جو کہ ایک پنجابی فلم تھی یہ دو فلمیں ممتاز بیگم کی فلموں کے لیے ڈیمانڈ اور ورسٹیل ادھاکاری کا مو بولتا ثبوت ہے اس دہائی میں ممتاز بیگم راکہ، کالیا، دھیرانی، سنگل اور مفرور جیسی فلموں میں نظر آئیں یہ تمام فلمیں مختلف حوالوں سے یادگار سمجھی جاتی ہیں اور ساری فلمیں باکس آفس پر بلوگ بسٹر ثابت ہوئی تھی اس دہائی کے اختتام تک فلم دنیا میں نادرہ، نلی اور دیگر ادھاکرائیں فلموں کی زینت بن چکی تھی لہٰذا نادرہ نے کریئر کے اروج پر ہی اپنے آپ کو فلم دنیا سے ہمیشہ کے لیے الادہ کرنے کا فیصلہ کیا ممتاز بیگم نے فلموں کو چھوڑنے کے ساتھ پاکستان کو بھی چھوڑ دیا اور کینیڈا میں مقیم ہو گئیں ممتاز بیگم کے فلمی کریئر میں ان کے کسی کے ساتھ معاشقے کی کوئی کہانی نہیں ملتی البتہ فلم ساز اجمل خان ان پر بہت فیدا تھے انہوں نے ممتاز بیگم کے ساتھ فلم شیشے کا گھر بنائی تھی جس میں انہوں نے پانچ لاکھ علاگت سے حقیقی شیشے کا گھر بنوایا تھا اور فلم کے اختتام پر ممتاز بیگم اسے پتھر سے توڑ دیتی ہیں ممتاز بیگم سے مطالق تصدیقی ڈیٹا کے مطابق ان کی شادی اور دیگر فیملی سے مطالق کوئی بھی معلومات موجود نہیں ہیں ممتاز بیگم نے اپنے کریئر میں 188 فلمہ میں کام کیا وہ آج کل کینیڈا میں مقیم ہیں اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر اتا کرے اور فلم انڈسٹری کے لیے ان کے کام کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری امانماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی انیویل ویڈیو آپ بہت سانی دیکھ سکے